سابری اور ببو رانہ دونوں میں سے بیسٹ کون ہیں آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلے بات کرتے ہیں ببو رانہ کی ببو رانہ نے پہلے افتاب اقبال کے ساتھ جھوڑنے سے پہلے اتنا بڑا نام نہیں تھا افتاب اقبال کے ساتھ جھوڑے ان کو لمبا عرصہ ویڈ کرنا پڑا جب افتاب اقبال کو سینیا آرٹس افتاب اقبال کی جو ٹیم کے تھے وہ چھوڑ کر گیا تو اس کے بعد ببو رانہ کو موقع ملا اور ببو رانہ نے اس موقع کو گموایا یعنی اس موقع سے پورا فیدہ اٹھایا اور خبرہار شوک کی جان بن گئے افتاب اقبال کے خبرہار سے پہلے بھی جو شوک تھے ان میں بھی وہ ان کی جان بن گئے یعنی کہ کافی اچھا انہوں نے کام کیا افتاب اقبال کے ساتھ ان کی کافی زیادہ بنتی تھی انسی مزاک بھی کرتے تھے نوک جوک بھی چلتی رہتی تھی امان اللہ کے بعد یہ ازاز ببو رانہ ہی کو حاصل تھا کہ وہ افتاب اقبال کے ساتھ نوک جوک کر لیتی تھی پھر انہوں نے افتاب اقبال صاحب کو چھوڑ دیا دیس بوک جوائن کیا جس کے ہوسٹ ہے جنیس سلیم وہ بھی اکارہ سے تھے اور افتاب اقبال صاحب بھی اکارہ سے تھے یعنی کہ دونوں ہوسٹ اکارہ تھی اور اس کے بعد جب ببو رانہ نے دیس بوک کیا تو اس میں اتنی زیادہ پذیرہ نہیں ملی عوام نے ان کے کام کو پسند نہیں کیا اکثر لوگوں نے کہا کہ ہمیں ببو رانہ پسند تو ہے لیکن اگر وہ افتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کریں لیکن اگر وہ جنیس سلیم کے ساتھ کام کریں گے تو ہمیں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے اس لیے ہم انہیں نے ان کے وہ دیس بوک جو ہے نا شو وہ دیکھا ہی نہیں ان کے کام کو پسند نہیں کیا جا رہا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا دیس بوک شو اور واپس افتاب اقبال کے ساتھ آگئے یعنی کہ افتاب اقبال کے بینا وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر افتاب اقبال کے ساتھ ہیں تو ان کے کام کو پسند کیا جاتا ہے افتاب اقبال کے بینا وہ زیرو ہیں اور افتاب اقبال صاحب نے بھی اپنے ویلوگ میں اس بات کا انکشاف کیا کہ کچھ لوگوں کے پاسورڈ میرے پاس ہے اور میں جے چاہتا بھی تھا کہ ان پر یہ ایاں ہو جائے وہ کہیں اور جائیں اور ان کو کام کریں ان کو کتنے پانی میں ہیں ان کو پتہ چل جائے اور ببورانہ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے افتاب اقبال کے بینا وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کمال کے ادھاکار اگر افتاب اقبال کے ساتھ ہوں تو ہر گیٹ اپ میں وہ ڈل جاتے ہیں ہر کردار بکو بھی نباتے ہیں افتاب اقبال کے بعد ان کو اتنے زیادہ وہ کردار نہیں نباتے ان کے کردار میں جان نہیں ہوتی لیکن اس کے علاوہ وہ اچھی کوالی کر لیتے ہیں اچھی باز اچھے سنگر ہیں آرٹسٹ کے ہونے کے علاوہ بات کریں اب فری سابری کی تو فری سابری جو ہے وہ بیٹ کر کومیڈی کرتے تھے یہ سجاد جانی کی ٹیم میں تھے سجاد جانی کی ٹیم کا ان کو رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا شو کی جانتے اور کافی اچھی کومیڈی کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ بہت ہی اچھی شائری بھی کر لیتے تھے اور سنگر بھی اچھے ہیں اور شائری کا پلاس پرینٹ مل جاتا ہے فری سابری کو فری سابری نے جانی کے ساتھ کام کیا عوام نے بہت زیادہ اپساند کیا اس کے بعد افتاب اقبال کی ٹیم میں آئے تو افتاب اقبال کے ٹیم میں کام کچھ اور طرح سے ہوتا تھا یعنی کہ آپ نے کومیڈی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکٹنگ بھی کرنی ہے تو وہ نیا کام تھا فری سابری کے لیے لیکن فری سابری نے اس کو بہت خوبی نبایا اور بہت اچھے تریقے سے کام کیا عوام نے ان کے کام کو بہت زیادہ پساند کیا اور شو کی جان بھی سمجھے جا رہے ہیں اب افتاب اقبال کی ٹیم پوری ہو چکی ہے اور اب وہ واپس جا چکے ہیں پھر سے اسے جانی کے پاس اور خبر ہاتھ شو میں وہ آپ کو کبھی اقبال نظر بھی آتے رہیں گے جیسے افتاب اقبال صاحب کو ضرورت ہوگی کہ ابھی تاک انہوں نے افتاب اقبال صاحب کو چھوڑا نہیں ہے تو یہ پلاس پوائنٹ ہے میرے مطابق فری سابری کو پلاس پوائنٹ آسل ہے تھوڑا سا کیونکہ وہ دونوں شو میں رہے ہیں تو اچھا کام کیا ہے لیکن ببو رانہ ایک شو میں کامیاب تھے اور ایک شو میں فلاف تھے تو آپ کے مطابق کون بیسٹ ہے آپ نے ہمیں کمنٹس ایکشن میں لازمی بتانا ہے دعاوں میں اجاز رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ